نحمدہو انسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں کن خجورہ دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے تس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں کن خجورہ دیکھنا اس سے ڈرنا اس کو مارنا اس کا کاٹنا اپنے گھر میں دیکھنا باہر دیکھنا اپنے طرف آتے ہوئے دیکھنا یا جاتے دیکھنا یا بہت ساری دیکھنا وغیرہ تو اسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ لانے دہیئے اور ویڈیو کی جانا بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکیں تو خواب میں کن خجورے کو دیکھنا یہ کسی بد اخلاق سے واسطہ پڑھنے نقصان ہونے رنج و غم پانے کسی برائی کے کرمے پریشان ہونے اور گبرہ ہٹ پانے کی دلیل ہے اور اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو کمرے میں یا واش روم میں دیکھے تو یہ کسی برائی کے کرنے کسی برے شخص کی محفل کو اختیار کرنے مشکلات پانے وہ رشتہ داروں سے پریشان ہونے کی نشانی ہے اور اگر صاحب خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورتر اسے مار دے یا مارتے ہوئے دیکھے یا مارتے وقت کن خجورہ بھاگ جائے تو یہ کسی یعنی یہ بے شرم و بے حیاء پر فتح حاصل ہونے اس تو مرتبہ بلند ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے خواب میں کن خجورے کو کچن میں یا کسی شعہ یا برطن میں دیکھنا یہ تاؤں دست ہونے برائی میں مقتلا ہونے حرام کھانے اور نقصان ہونے کی ساتھ پریشان ہونے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو اپنے پاس سونے کی جگہ پر یا اپنے بستر پر یا اپنے پاس دیکھنا یہ کسی برے شخص سے نقصان پہنچنے بیمار ہونے گبرہت پانے اور حرام کاری کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو اپنی طرف یا اپنے گھر آتے ہوئے دیکھے تو یہ رنجو غم پانے بیماری میں مقتلا ہونے کسی بدکار اور برے سے واسطہ پڑھنے اور نقصان ہونے کی علامت ہے اور اگر آپ خواب میں کن خجورے کو اپنے طرف سے یا اپنے گھر سے جاتے ہوئے دیکھیں تو یہ رنجو غم دور ہونے بیماری سے شفاہ پانے بدکاری سے بچنے نیک نام ہونے اور خیر و برکت پانے کی دلیل ہے خواب میں کن خجورہ کو دیکھ کر پریشان ہونا یا غمغین ہونا یا گبرہ جانا یہ حرام کھانے اور حرام کاری سے توبہ کرنے مشکلات کے دور ہونے اور مسرطو شادمانی پانے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو دیکھ کر رو پڑے تو یہ کسی نعمت کے ملنے گناہوں سے توبہ کرنے نیک نام ہونے دلی مراد پوری ہونے اور اس تو مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے خواب میں کن خجورے کو دیکھ کر ڈرنا یا خوف کھانا یہ بیمار ہونے کسی بد اخلاق سے پریشان ہونے اور گبرہت پانے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو اپنے جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر یا کپڑوں پر دیکھے تو یہ کسی بد کردار بے شرم و بے حیاء سے تکلیف پانے سخت بیمار ہونے بدنام ہونے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے خواب میں کن خجورے کو اپنے جسم یا کپڑوں سے اتارنا یہ کسی بد اخلاق سے بے شرم و بے حیاء کے شر سے بچنے بیماری رنج و غم دور ہونے نیک نام ہونے وقار کے بلند ہونے اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں کن خجورے بہت سارے دیکھے تو صحبہ خواب جتنے دیکھے اسی حساب سے برو بد اخلاقوں اور بے شرم و بے حیاء سے واسطہ پانے رنج و غم پانے اور گبرہت پانے کی نشانی ہے خواب میں کن خجورے کو خود مارنا یہ بد کردار بد اخلاق سے سار سے محفوظ رہنے رنج و غم کے دور ہونے آرام و راحت پانے اس تو مرتبہ بلند ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خواب میں کن خجورہ کسی اور کو مارتے دیکھے تو یہ برائی سے بچنے مشکلات اور بے شرم و بے حیاء کے شر سے بچنے اور خوش خبری پانے کی دلیل ہے خواب میں کن خجورے کا صحبے خواب کو دیکھ کر باگ جانا یا چھپ جانا یہ آرام و راحت پانے بوروں اور بد اخلاقوں پر فتح حاصل ہونے اور بیماری رنج و غم کے دور ہونے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو حملہ آور دیکھے تو یہ کمینوں اور بدگاروں سے تقلیح پہنچنے بدنام ہونے رنج و غم پانی اور بیمار ہونے کی نشانی ہے خواب میں کن خجورے کو دیکھ کر بھاگ جانا یا چھپ جانا یہ کمینوں اور بدگاروں کے شر سے محفوظ رہنے بیماری سے شفا پانے اور اس تو مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں کن خجورے کو کھائے یا اس کا گوشت کھائے تو یہ حرام کھانے حرام کاری کے کرنے سخت بیمار ہونے اور رنج و غم پانے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں کن خجورے کو دستے یا کاٹتے ہوئے دیکھنا یہ کسی مصیبت کے آنے بے شرموں بے حیاء اور بدکرداروں سے تقلیف پہنچنے اور نقصان ہونے کی دلیل ہے خواب میں کن خجورے کو کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہوئے دیکھنا یہ پریشان ہونی اور نقصان پانے کی علامت ہے خواب میں کن خجورے کو اپنے اوپر گرتے دیکھنا یہ کسی بدکردار سے تقلیف پہنچنے اور رنج و غم پانے کی دلیل ہے اسی طرح کن خجورے کو مرا ہوا دیکھنا بد اخلاق بدکردار بے شرموں بے حیاء اور بدکردار پر فتح حاصل ہونے رنج و غم بیماری کے دور ہونے اور امن و امان پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ